دوستو آج ہم بات کریں گے چھے گویرہ کے حوالے سے دنیا بھر میں انقلاب کی علامت سمجھے جانے ہوئے لے چھے گویرہ کاؤنٹی چھے گویرہ ارجنٹینہ کے ایک مارکسسٹ ایک انقلابی ایک ڈاکٹر ایک مصنف ایک گوریلا لیڈر ڈیپلومیٹ اور میلیٹری تیوریسٹ تھے انہیں دنیا بھر میں انقلاب کی علامت سمجھا جاتا ہے آپ چود جون انیس سو اٹائیس کو روزاریو ارجنٹینیا میں پیدا ہوئے تھے ان کا اصل نام ارنیسٹو گویرہ تھا اور وہ اپنے پانچ بہت بائیوں میں سب سے بڑھے تھے چھے بچپن سے حسمہ کی بیمار تھے لیکن اس کی باوجود ایک اچھے سپورٹس مین تھے انہیں پوٹبال، رگبی، ٹریولنگ، سائیکلنگ میں بہت مہارت حاصل تھا اس کے علاوہ وہ شترنج کے بھی ایک بہترین کی لاری تھی فیشی کے لحاظ سے وہ ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹری اور فریکٹس کے علاوہ وہ کتاب پڑھنے کی بھی بہت شوقین تھی اپنی گھر کی لائبریری میں وہ اکثر فویٹری اور پولیٹیکل بکس پڑھتے تھے انہیں شوق کی وجہ سے اوزن پر کالماس کے نظریات نے اثر کرنا شروع کر دیا یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا دو واضح پول میں تقسیم ہو چکی تھی ایک تا کپیٹلیسٹ بلاک جس کی سکردگی تھی امریکہ اور فرانس کے ہاتھ میں دوسری بلاک تھی کمیونسٹ بلاک جس کو ریشیا لیڈ کر رہا تھا اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ریشیا کی پرانی ایس ایس آر کے جنڈے پر آپ کو ایک درانتی اور ایک ہتوڑا نظر آئیں گے یہ ریپریزنٹیشن ہیں مزدور کی کیپیٹلیزم سرمایہ دارانہ نظام کو تقویت اور سفورٹ فرام کر رہا تھا جبکہ کمیونسٹ بلاک مزدور لوگوں کو سفورٹ دے رہا تھا اسنی کوئی ٹائم مالا میں جا کر ایک کمیونسٹ ریلی کو بھی جائن کیا تھا جولائی انیس سو پچپن کو کولونیا ٹیبو کلیرا میں فیڈل کاسٹرو سے ملنے کے بعد چیک نظریات میں تبدیلی آ گئی فیڈل کاسٹرو ایک کیوبین ریولوشنری لیڈر تھا چیک گویرہ کا اصل نام ارنیسٹو گویرہ تھا تھا ہم فیڈل کاسٹرو نے انہی نکنیم چیک دیا چیک کا معنی ہے اے یو یعنی اے جو ہم کسی کو بھلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں فیڈل کاسٹرو اور چیک کے خیالات بہت ملتے جلتے تھے انس دور میں کیوبا فر بچستہ کی حکومت تھی جو کی ان کو ازادانہ گومنے نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کی جو نظریات تھے وہ سرہ سر کیپٹلزم کی مخالف تھے اور جونکہ کیوبا کی جیوگرافی جو ہے یہ امریکہ کی نزدیک واقعہ اس لیے بھتستہ پر بہت زیادہ کیپٹلزم کا پریشر ہوتا تھا چھے اور پیڈل نے کیوبا کی حکومت سے بچنے کے لیے مکسیکو میں فنا لے رکھی تھی لیکن مکسیکو گورنمنٹ نے انہیں آرسٹ کیا جیل میں کچھ مہینے رہنے کے بعد ان میں سے فیڈل کاسٹو کو رہا کرنے کی حکم دے دی گئی لیکن فیڈل کاسٹو نے چھے کے بغیر جیل سے رہا ہونے سے انکار کر دیا کچھ مہینے بعد چھے اور فیڈل کاسٹو دونوں کو رہا کر دیا گیا رہا ہونے کے بعد چھے اور فیڈل کاسٹو کیوبا لوٹ آئے اور انہوں نے منظم عوامی تحریک شروع کر دی انیس سو اٹاوان میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹیولو کوئی مدد سے ڈوبا کی پوجیوں پر حملی شروع کر دیا ہے اور اکتیس دیسمبر انیس سو اٹاوان کو چھے نے سانٹا کلارا کا شہر پتھا کر دیا بتستہ اس فتح کے بعد اکتیاری کی ذریعے بھاگ گئے یہاں پر چھے اور فیڈل کاسٹو کی دوستی میں درہار پر نیشی رو ہو گئی کیونکہ انقلاب کا سارا کریڈٹ فیڈل کاسٹو اپنے سر لینا چاہتا تھا اس وجہ سے اس نے چھے گویرہ کو ہونہ کے کیوبا کے کیپیٹل سیٹی آنے سے منع کر دیا تاکہ وہ انقلاب کا سارا کریڈٹ خود لے سکے لیکن انقلاب اور حکومت میں آنے کے بعد فیڈل کاسٹو نے چھے کو خزانہ اور انڈسٹری کا وزیر مقرر کیا چھے امیرکا سے نظریاتی مخالفت رکھتا تھا لیکن یو اینو کی جنرل اسمبلی کی اجلاس میں شرکت کے لیے گیارہ دسمبر انیس سو چون ساٹھ کو چھے گویرہ امیرکا بھی گئے اور وہاں جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کیا چھے گویرہ انیس سو انسٹھ اور انیس سو پینسٹھ کو پاکستان بھی آئے پاکستان چونکہ امریکا کے بلاک میں اس دور میں شامل تھا اس وجہ سے ان کی ان دونوں دوروں کو کوئی میڈیا کوریج نہیں مل سکی فیڈل کاسٹو کی حکومت کے دوران سی آئی اے نے کیوبین مہاجیرین کو ٹرین کرنا شروع کیا اور پن رسو کیوبین مہاجیرین کے ایک ٹرین گروپ کو کیوبا پر فیڈل کاسٹو کی حکومت ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا اپریل انیس سو اکاسٹھ کو جب یہ کیوبا پہنچے تو فیڈل کاسٹو نے خود محاذ جنگ پر جا کر ہدایات دیکھر اند سازش کو ناکام بنا دیا اس سازش کے بعد چھے گویرہ امریکہ کی انتنے مخالف ہو گئے کہ انہوں نے رشیہ سے اپیل کی کہ وہ آ کر امریکہ پر اٹمی میزائل داغ دیا اور انیویا کو صفح ہستی سے مٹا دے روس نے چھے گویرہ کی اپیل پر ایک بہری بیڑا جس پر اٹمی نے میزائل لازفتے ان سے امریکہ کے طرف روانہ کیا تاہم امریکی پوچھ نے اس بیڑے کو گیر لیا اور روس کو مختلف پریشرز کے انڈر میں آ کر ان بیڑے کو واپس فلانہ پڑا دیا اور یہ ایک بہت اچھی پیس لاتی کیونکہ اس کے واجہ سے اٹمی جنگ چل سکتا تھا چھے اس واجہ سے روس سے کافی بدل ہو گئے اور اس نے اپنی تعلقات چائنہ کے طرف بڑھانی شروع کی کیونکہ چائنہ اور روس میں اس دور میں پولیٹیکز کچھ فرابلم سٹیب اس واجہ سے روس نے پیڈل کاسٹوں پر دباؤ کرنا شروع کیا تاکہ وہ چھے کو کانٹرول کرے اور انہیں مختلف جو عہدے ہیں اس تھی استفاہ لینے پر مجبور کرے اس کی اہم وجہ چھے کی الجزائر میں ایک تقریب تھی جس میں اس نے روس پر بہت زیادہ تنقید کیا تھا جب آج انیس سب این ساٹھ میں جب چھے واپس کیوبا آئے تو انہیں کیڈنیو کر لیا گیا اور سیکیورٹی ہاؤس میں انتقل کر کے ان سے چھالیس انجینٹے تفشیش کی گئی جو جیل آود تفشیش روم سے باہر آیا تو کانٹرول کومیٹی سے بے برطرف کیا گیا تھا اس لئے انہوں نے انیس سب این ساٹھ میں قائن کر کے کیوبا کو چھول دیا اور کانگو کی انقلابی جنگ میں شمولیت کے لئے آ گئے ہیں کانگو کی جنگ میں کیونکہ جو باقی لیڈر تھے ان کو فتح نہیں ہوئی اس وجہ سے وہ واپس کیوبا لوٹ گئے کیوبا لوٹنے کے بعد فیٹل کاسٹو نے انہیں مناہ کیا کہ اور انقلابی جنگوں میں حصہ نہ لے لیکن ان کی انقلابی طبیعت اس وجہ سے وہ بولیویا میں جاری انقلاب جنگ میں شرکت پونٹ انقلابی جنگ جو سے ملنے کے بعد چھے نے انہیں کہا کہ مجھے اپنا لیڈر تسلیم کرو لیکن انہوں نے انکار کیا اس وجہ سے چھے بدل ہو کر واپس لوٹنا شروع ہویا تب تک بولیویا گورنمنٹ اور سی آئی اے کو فتح چلیا تھا کہ چھے یہاں موجود ہے اس لئے انہوں نے مختلف مخبیروں کو پیلا دیا ہر چھپے پر پوجین آکے ہونے لگیا اور مخبیروں نے سارا بولیویا سر پر اٹھا لیا واپس لوٹتے ہوئے ان کا سامنا بولیویا فوجیوں سے ہو گیا مختلف مقابلوں میں وہ زخمی بھی ہو گیا اور ان کی جو بندوقتی وہ بھی ضائع ہو گیا جب اس کی بندوق ضائع ہو گئی تو فوجیوں نے اسے گیرے میں لے لیا پوجی ان کو مارنے والے تیلک انچے گویرہ نے ان سے کہا کہ زندہ چھے آپ کے لیے مردہ چھے سے زیادہ پائدہ من ہو سکتا ہے اس وجہ سے اسے آرسٹ کیا آٹھ اکتوبر انیس سو ستا سٹا سٹ کو چھے کو آرسٹ کر دیا گیا چھے کو آرسٹ کرنے والے جنرل گیری پرادو سولمان تھی اسے گیرے لیا گیا کیونکہ یہ سب کچھ امریکہ کی امام پر ہو رہا تھا اور امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ چھے زندہ رہی اس وجہ سے انہوں نے بولیویا کی کورمبرنٹ پر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ چھے کو جلتا جلت ختم کیا جائے اس وجہ سے ماریو تہرانس سلازار نامی ایک سارچنٹ کو بھلایا گیا تاکہ وہ چھے کو شوٹ کرے اس کی وجہ یہ تھی کہ ماریو کے کافی ساتھی چھے کے ہاتھوں سے مر گئے تھے ماریو نو افریل انیس سو بیالس کو پیدا ہوئے تھے اور دس مارڈ دو ہزار بائیس کو مر گئے اس وجہ سے جب ماریو چھے کے سامنے آیا تو چھے نے اسے غصہ دلانے کے لئے کہا کہ تم صرف ایک انسان کو مار سکتے ہو بوز دلو اور اس طرح ماریو نے اس کو جلدی ماننے کے بجائے پہلے اس کے ٹانگوں پر نشانہ لگایا پھر سینے پر اور پھر دل پر سیدہ نشانہ لگا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے سلا دیا ماننے کے بعد اس کی لاش کو ایک ہلکاپٹر کے ذریعے قریبی گاؤ لے جایا گیا جہاں اس کی کچھ فوٹوگرافی بھی ہوئی اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر نے اس کے دونوں ہاتھ کٹ دیئے دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد اسے ایک اجتماعی قبر میں دفنہ دیا گیا پوری تیس سال بعد بولیویا میں ایک قبر دریافت ہوئی جو کی اجتماعی تھی تب تک کسی کو فتح نہیں تھا کہ چھے کہا ہے اور کہا دفن ہوئے لیکن اس قبر میں ایک لاش تھی جس کے ہاتھ نہیں تھی لہٰذا یہ کنسیڈر کر دیا گیا کہ یہ ہی چھے کی لاش ہے چھے کی لاش کو فیڈل کاسٹروں نے اپنی ملک لائیا اور اسی پوری سرکاری احزاز کے ساتھ دفن کیا اس کے علاوہ اس نے سانٹا کلارا میں اس کا ایک مجسمہ بھی نصب کیا